اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علیہ و بارک وسلم وسلی علیہ واجب الاعترام عزیز دوستو بھائیو اور بزرگو صورت خجرات آیت نمبر گیارہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جہاں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ بہت سارے تھے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بھی بہت لوگ تھے ان میں مشرقین مکہ بھی تھے منافقین مدینہ بھی تھے اور یہودی اور عیسائی بھی تھے گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ جو آیت دو تلاوت ہوئیں ان کی روشنی میں ان کا شان نزول جو تھا اس کو بھی بیان کیا کہ صحابہ اکرام کے درمیان میں آپس کی تھوڑی سی ناچاکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین نے صحابہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اللہ پاک نے یہاں دو آیتوں میں اسی کو بیان کیا کہ کافر کیا چاہتے اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یہ جڑی آیت نمبر یارہ بارہ اور تیرہ اللہ پاک کے دور ان آتریں آیتیں نویچ دا نرسی تکیت گیا ایمان والے ہیں ان ایمان والے کون ان بھئی ایسی سارے ہیں سارے تو مراد ہی نہیں کہ جڑا ایسی بیٹھے ہیں جڑا بھی کلمہ پڑھنا او ایمان والا ان قرآن کریم میں جد اور ایمان علیہ مخاطب کیتا گیا خود اور کچھ نہ کچھ انہا دسا گیا انہاں نے فید دینی چیز یا اونا کسی غلط کا میں کوئی روکا گیا قرآن کریم اصلا ایک پیغام دینا اصیدر سنا سننے تو بعد اس پیغامہ کے نا تو اس پیغامہ کے ان کے اپنی زندگی چلاغو بھی کران دنیا تک بھی اس چیزاں پہنچا ما میں کوئی دنیا نہیں کوئی گالوں نہیں ہے دنیا نہیں مثلا ساڑے گیران کوئی گالوں بھی نہیں ہے نا عام جی گالوں میں میں کوئی ناخیہ جی گال جیس گلہ کوئی مقصود بھی نہیں او جیساں پتہ لگنی تو ساں اوہے بڑا سی یا پورے گنائے نکی جی گالوں دی یا رہ دوانی ایک بے فضول گال تی پورے گنائے آہ یا رہ پتہ لگائی آج کی لگا کی تیر مارا گیا آجی تی فضول ایک گال کر دی سنی تو او پھر دنیا آخ سی ہے یا رہ ما فلانا ملے ہی تے جب بے خیار نیک او پورے گنائے جی گلہ بھیلا سن اور جڑی اصول گالے جڑا اسلامے جڑا دینے سیر بھائی سیکلا آنا کام کرنے ساری دھڑی پنچور لانے ہیں ٹوپا بدلانے ہیں لوکنے ہیں لوک آنے ہیں میں نے انداری دی اس کل پوچھتے ہیں سنے کول آن کے جڑے آدمی پہنے ہیں کوئی دین نہیں گال بھی کسی کی تھی نہیں کیتی نہیں کوئی قبر نہیں کیتی نہیں جڑا آنا پنچور لاتی کارتے ٹوپا بدلاتے ہیں وہا پارتے کارتے ہیں بسے نہیں کام بدل لگے مثال ایک اندھی دینا نہیں نہیں کہ سارا آخر اتنی گالنا سی کرنا چاہنے آتنا سننا چاہنے کسی جگہ بے کہ دو چار گلک قبر آخر اتنی اکیر چھوڑیے تا سنیے نسانہ ڈراؤنا جی آسانہ ڈراؤنا جی کہتے تجھے ڈرے ہو تو اس نے دلی ڈر ہو بیا تا ہی کام کرو دھرانے ہی تو ضروری ہے اللہ باقہ اپنے نبیاں فرمایا میرے نبی اوٹ دینا ڈراؤ وَأَنظِرَ فَسْدَا بِمَاتُ عُمَرْ وَآَرِضًا لِلْمُشْرِقِينَ فرمایا نا لوکری پرواہ نا کر تو اٹھ دینا کھل ہم کھلا سنا یہوں نے ذمہ داری ہے ساڑی جتنے بینے ہو یہ خالی سننا نہیں نہیں کیا ہم اندھے دلیلت پاک تو سا کھول پوچھ سی تو سا دا سنییا جینا نہیں سنییا او بھی کسور وارن بھر تو سا دا سنییا اس سے تو سا چاہینا اگر جڑی اگلہ سی سنائے دور اگلہ ہمانج کے اپنے کار دسان کار والے سمجھا ہوا یار سنگی جدور تک انسان نہیں اپنی فیلڈ ہے یا جدور تک پوچھ ہو سکنی اُن دا اللہ باق نسیتا اِن اترین آیت جگیتیا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْخَبِيرُ تَك اِترین آیتیں آیت نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ میں ایک آیت نہیں تلاوت کی تھی اسے جل اللہ باق فرمانا ترجمہ یا ایو اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُو لَا يَسْخَرْ مَزَاحْ نَكَرُو قَوْبٌ مِّن قَوْمٍ کوئی گروہ کسی گروہ نہ کوئی مڑود کسی مردن مزاخ نہ کرے اُنَّ مَالِقَا اِدْرُ قُوم تو مراد مردن کیوں کہ اگر پر زنانیہ نہ تذکرانا عورتہ نہ تذکرانا مامہ پیڑھا نہ تذکر پیانا تعلب آکے سا سے آکا اَسَا أَنْ يَقُونُ حَيْرًا مِّنْهُم فرمایا ہو سکنا جس نہ تُسی پہ مزاق کرنے ہو تُسا تو چنگا ہوئے تُسی تا مزاق پہ کرنے ہو سکنا تُسا تو چنگا ہوئے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ فرمایا نہ عورتہ نہ مزاق کرن عورتہ نہ زنانیہ زنانیہ نہ مزاق کرن اَسَا عجب نہیں اَنْ يَقُنَّ حَيْرًا مِّنْهُنَّ ہو سکنا کہ جس نہ نہ مزاق پہ کرن اَنْ اُنَا قُلْ چَنگیا ہون دوئی چیز وَلَا تَنَابَزُوا أَنفُسَكُمْ اور عیب نہ لاؤ ایک دوئیہ ایک دوئیہ عیب نہ لاؤ عیب تو مراد ایوے کہ کسی آدمی نے ہوتے خامخا الزام تراشی خامخا اساں برا بلا اکھنا ہو سکنا زی بدگمانی یہ کوئی ساڑھی طبیعی ہوتے ہیں ساڑھی طبیعی تھی ملک میرے سمیہ دی یہ نہیں کہ میں بزرگ ہاں اتصارے میں بھی ہے جی پہ کرنا کچھ لگ گیا آدمی سہت نہیں آئیں اس نہ چٹا گناہ کیتا نہ کالا کیتا بدگمانی شروعہ پیسیا یہ رہے جا ہے جا جا اللہ کی حقیقت پہ سر کھل لیے تو حقیقت کچھ اور ہو نہیں برسی بدگمانی اس حقیقت فرمایا بدگمانی حرام نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنْبُسَكُمْ ایک دویاں ایب نہ لاؤ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ نہ ایک دویاں برے لقب دیاؤ نہ کچھ اور ہے لقب کوئی اور بجائے نہیں ہے بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوْقَ بَعْدَ الْایمَانِ بُرَا قَمْ مِن کہ انسان نہ فرمانی کرے ایمان لانے تو بعد وَمَلْ لَمْ يَتُبْ اگر توبہ نہ کیتی نے فَأُلَا اِكَوْمُ الظَّالِمُونَ تَعِيَئِ ظُلُمْ کرنے والے لوگوں اور پہلی چیز اللہ باقا انہا کہ ایمان والے ہوئے کہ دوئی نہ مزاق نہ کرو وَأَكُوْ مزاق کرنا شریعت نے اندر اس نے کنجائج دیتی گئی ہے نبی علیہ السلام نے مجلس لگی ہے صحابہ اکرام بیٹھے نے ایک بڑڑی اممہ آگئی اور بڑڑی اممہ آنکے کیا کھا اللہ نے رسول میں جنتج ویسا نبی علیہ السلام مسکرا کے مزاہنے طورتے خسینے طورتے ٹھٹھا نہیں کسی یہاں تانگ نہیں کرنا یہ تو جائد ہی نہیں حرام ہے مزاقن نبی علیہ السلام فرمایا اممہ بڑڑیاں زنانیاں نہیں مہینی جنتج اممہ تا سنونا اممہ تا بڑڑی ہے اممہ رونیاں لگ پئی بڑڑیاں نہ ویسون تا ساڑا تا مسئلہ خراب ہے رونے رونے نکل پئی جس وقت نکلی ہے نبی علیہ السلام پہچھ ایک صحابیان پہ جا ونجوت اس بڑڑی اممہ دسو کہ رونے جنتج اللہ پاک تدہ جوان کر کے پہچھ سی جنتج بڑڑا کچھ نہیں جنتج اندر سارے علماء کرام لکھا تیتری سالنی عمر نوجوان مرد بھی حسن عورتہ بھی حسن صحیح نہیں تو اس عورت نے لیکن نبی علیہ السلام ایک صحابی آئیں اس صحابی آئیں کیا کہ اللہ رسول ماں جڑانا ایک ہوتھ لوڑے تنبی علیہ السلام فرمایا تو دہاں اٹھنی رہا بچہ نہ چاہتے ماں اس عقل الرسول میں ہوتھ پہ مانگنا دے فرمایا جڑا اٹھنے بچہ آئی بھی اٹھنی بچہ آئی بھی بٹا ہوکہ اٹھنی بند مزاق گبل آئی اے جیسے نبی علیہ السلام بیٹھنے ایک صحابی آئیں اس صحابی نہیں جی آنکھ دکھنی تے خجورہ پہ کھانے تنبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے صحابی تیری تا آکھ پہ دکھنی تو پہ کھجورہ کھانا وہ کو مزاقنا نا لن رسول آکھ پہ کھا بھی دو نہیں میں سجے پہ دکھانا بہ صحابہ پہ اتنا کرنے گپ لگنی ہے صحابہ اکرام میں نے پہنے رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دو صحابی نو عیمان رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہے بڑا مزاق کرنے او بین نال ایک اور صحابی ایک صحابی کو روٹی کھانا پینی نی چیزیں ڈبی ہیں روٹی نہ ٹیم ہویا اس آکھا جی ماں پوک لگی ہے ماں روٹی تھوڑی چیت چاہ دے اس آکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ تعالی نے جتنے تک نہیں آنے تو دا نہیں مل سکنی روٹی اوہ منگ نہ رہا مگر آخر تانگ ہو گیا پرے دے گیا ہے دیکھ بابا آنا پہ رہا اس آنا بابا کیوں پہ پھرنا اس آکھا یہ رہا ہے گلام پترہ لوڑا تے گلام نہیں تلاشی چاہی تے گلام نہیں ملنا اس آکھا میرے کوئی گلام ہے بھی تے شاہرہ جیسا اوہ اٹھے کوئی نہیں جڑا کھلتے برے خیال کریں جیسا اٹھ پاسے نہ تو آسی ہے میں گلام کی غلام نہیں میں تا عزاد نہیں برے اس نیمن نہیں نہیں اس آکھا صحیح ہے پیسے دے پیسے اس کو لچا کے دے اوہ گیا جی اٹھے کوئی کھلتے اس آدمی ہے جس کو روٹی آئی اس آنا چال بھئی لگا گے اس آکھا تو کون ہے اس آکھا بھئی میں تو تا خریدات ہوں میرا غلام ہے وہ اس آکھا اللہ نے ولی میں تا عزاد آدمی ہے اس آکھا ماں پتہ تیری پہلے نہیں ماں خلا پتہ لگ گئی یا کہ تُو ہے جاہلو نہ ٹور آگے وہ جیسا نے ٹور پہ جی اس ناپ کے بعد کدر روٹی روتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پہنچائیں تو ویکھنیں انہوں ایمان اس آکھا ماں روٹی نہیں دے لیں تو میں تا ساویے چھڑھا لیں ابو بکر صدیق اس کو لگائیں تو ساونا آپ کے اندر اس آکھا اللہ نے بدی آزاد آدمی ہے اس آکھا اس آکھا دا ساکھ تو بعد روٹی کھلا سا یا نہ کھلا سا تو وہ کچھ صحابہ درمیان بھی نبی علیہ السلام نے مگر مزاق کس نقام میں مزاق نے ایک طریقہ کار دس گیا کہ اتنی کرو جڑی صحیح طریقے تو ہوئے اور اللہ پاکہ لیایو اللہزین آمنو لا یسخر مزاق او نہ کریو کہ جس مزاق دنیا نہ بھی نقصان ہوئے تو آخرت نہ بھی نقصان ہوئے ایک کتاب اندر واقع لکھیا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لکھنن او مثال دیتی نے کہ ساڑھے جلے لوگ او نجیس ساڑھے لوگ ساڑھے اس دور جلے مسلمان آسی اسی دنیا سے میں بھی دوڑنا آنا چنگا کار بڑھاں گے چنگی گڑی ہوئے آن میں آنا ساتھ یہاں بدت نہیں ہے وہ تڑھے کامرے پوگرام ہے تو واپسی آنے پہنے آن تو خیر اسی کامرے جو لگ گیا آنے آن تو فوجیہ نہ رہی آن ماشاءاللہ ائر فورس آل نہ تو ایک فوجی پیچھے سکوٹر دے آ گیا آنے کے غورن علماء ویکھا سا تو مہنا کہ تسی غریب نواز صاحب ہو مخجی میں غریب نواز صاحب ہو اس نے الگ پہنا آنا میں در ملازمہ جی نوکری کرنا میں آقا جی اس دے کیا ہو آنا میں تجکر تسنا نا سنا تسنا بیان سنیں تسنا دنیا ویکھنی تودان تسنا پورا پاکستان تسنا بار ملکوں میں آقا کوئی پنجاروں گلڈی ہو سید نار تترے چار سے کوٹی گارڈ ہو سو میں آقا میں آقا ہی میرا موٹر سیکل ہو آئی جاہا دا میں اس تجدر تا کہو سکنی مثلا ای وے کہ لوکہ نے ذہنیچ ای وے کہ اسی لوگ اتتے نکلا ہاں اگتے نکلا ہاں اچھی گارڈی ہوئے اچھا موبیل ہوئے انہیں ایک سادھی آج بددنے کہ ساڑھے ایک عزیز شروط لائیے کہ بھائی میں فلانا کام تا کرسا میمہ پہلے موبیل سطورہ دار نہ کہنے کے دیسو تا امام جلال الدین رومی رحمت اللہ علی لیکھا کہ ایک آدمی جڑا ہے اس مثال دیتی واقعہ سنا کے ابروت پکڑ لیا انہا ایک آدمی ہے تیٹیا چلا گیا چینی کے انہا شکر کے انہا چلا گیا اس زمانے جانا مٹی نے تول ہون ہے مٹی نے تا دکندار کو پہنچا تو اس آقا پھر آؤ میرے کو تول مٹی نے نہیں اس آقا یہ رہ مٹی نے تول ہون یا لوہنے تول ہون یا پتلینین یا تامینین ماں شکر لوڑے چینی ماں ایک کلو چینی چاہ دے تو دکندار ہے کہ سہیے دکندار گئے اندر چینی پانے ہیں یا شکر پانے ہیں یہ آدمی ہے مٹی کھانے نہیں شوق کین ہے پہلے زمانے جا اسا ویکہ نے اسے نکے نکے ہواں نکے نکے ایمہ اون بھی آج بھی یاد نے چھوٹے چھوٹے ہواں ساڑھے کل جانا سا جانا کا رحمت اللہ انہوں نے اٹیہ اللہ یاد ہو سی نہیں جانا کا بڑی سخوط طبیعت میں مالک انہیں اس کل انہوں نے کہ مٹی درہ کھری ملنی ہے ایمہ تو اور اٹکے تھے اچھی نہ ہوئے تو اس کل مٹی ایسے لوگ منجون نکے رہے کے بچے منجون دانے کچھ کھڑون کچھ جڑا مکعی کچھ کڑوں یا کچھ پیسے کھڑون اٹھانی دوانی اس لئے اٹھانی نے چھولے ملے رہے انہوں نے تو کوئی ملنا ہی نہیں خیر اس کل مٹی کہیں گے نا جی اسی آوہ تیرا ہے تیوہ زنانیاں مینگے پہ انہوں نے تاکڑو پتھول سکولینی مٹی ترہی نہیں کہا ہاں آپ پہ ہے اردہ تھوڑی جی کہیں گے چڑک چاک مار گئے نو سمجھ آئی نہیں نا جی یہ لوگ مٹیا کھانے ہیں زنانے بابا ہی جلے انہوں نے سکولینی مٹیا ایک کھاؤن اور یہ نقصانی چیزیں مٹی ویکو جل آدمی پہ کھانا یہ صحیح چیز نہیں تو اس آدمی یہاں بھی مٹی کھانے نہ شوکیا مٹی کھانے نہ شوکیا اوہ جیسے لے گیا اندر شکور پانے آتے اس ویکار لے لے کول مول تول ایک پیا تہہ بھی مٹ مٹی سونی ہاں کہے گے ویکر نے چٹنے لکھ میں جی شروع کی تھا جیسے لے چٹنے اے مزہ آگیا جی لگیا اسا آپ پھول لے گیا کہ چینی کس کے نہیں دے شکور کس کے نہیں دے لگیا تھا انتو کندہ رہے تھا روڑ کے میں چھوڑا آنا تھا نہیں پیدا اے جو نہ ہو موہ تڑے کادی پس اڑھا لے کہ ساڑھے چوکی دکانے اللہ پاک جدائے خیر دے وے آفو صابرنی اپنا زید ورنی دکانے آجی غلام جلانی صاحب رحمت اللہ لے مر کر انہیں دکانے انہوں کو لیک آدمی آگے خلوے لے آ کہ گپا 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 کرے تو ہم پرے سوڑے 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 تو پھر پھولی ہے چاہا کے جاؤں پاکے آدھا دو نہیں واضح آدمی نے چورتا تھی پر آئے ہٹی گیا گلہ گلہ تیر کے ایک روپہ فروڑ پر اکنات کی جب اکنات دو ترے میں شکاڑ کے موہ پاکے دے بہو مزنی آنٹی سمجھ آئی نہیں حالانکہ جائز نہیں کسی نہیں اجازت بغیر تیب نفس اگلہ نا دل نہیں تو اس نے اٹی تو قدر دوانی چیز کھانا تیرے سے جائز نہیں حرام اسے چاہینا اسے کدر بھی منجا کچھ کے اگلے کل چیز کے نو اگلے خوشی نال ہو میں وہینا آواز دے کہنا تیر بھائی اساں تافی دے ہو جی اساں فروڑ کھلا ہو جی آخ کے اگلے کل چیز کے نسے خوشی نال بریوں اور ساڑھے کل کیو جی کھا پی کے تیکھے نہ کچھ بھی نہیں بس مو بیٹھا کرنا ہے یا وہینا گیا تیکھے ہی پوچھا ہوں پوچھا تے اے نسوارا نہیں چوڑی ایک دیمینا چوڑی اے نسوارا نہیں لوگ پر مانگنے گھڑکا دیمینا تھوڑا جا شرم تا ہے نہیں ساڑھے اندر تاکی ہو یا اس جی چٹا 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 جیسے نے چٹا دے دکاندار بھی بوری پر چھوپ کے بے رہا ہے اس آقا چٹ بچیا جتنا چٹ سے تو میرا رقصان نہیں تیرا آپڑا رقصان جیسے نے پنا چٹ کے اتنی کوئی گولی چھوڑ دی دی تول مکہ جی دکاندار آیا جی اس تو کلو چینی پا کے جا کلو آنڈی شکور ہوں پائیس پائی دیتیست ہے جو نے پھر آوا آپڑا راکن اس نے تلے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے عبروت نا کے گل لے کی اس آقا جس طرح اس شکور نے بدلج مٹی چٹی ہے تو نقصان کسی نے نہیں کیتا آپڑا کیتا اے جی آنا مسلمانوں تُسا جنت نے بدلج دنیا چٹڑیاں لگ پائے ہو جنت تُسا نہ چکانا مقام رینے نہیں جگہ اللہ تُسا جنت سے پیدا کی تیا تُسا ہی آگے دنیا نے مٹی چلگ پائے ہو اس آنڈ چٹو تی چٹڑے نہ نتیجہ کی نکل نہ مقابلہ بازی پہ ہونی ہے ایک آدمی کا ہر بڑھا نہ سونا بڑھوانیاں میری اماما پیدا مطالبے رکھین حیجہ کار ہوئے حیجہ کار پھر اس نے نتیجہ کی نکلنا مقابلہ کار بڑھنے پھر بغض چینہ حسد پھر تمسخور کوئی آدمی کسی نے کوٹھا بڑھانا ہے جو ویسی رہ جی تو ونج کے جلانا پہلے ویکسی آؤں ویک کے اس غریبے تلل آیا تری لاکھ رو پید ایک خل کے دور جلانا پورا انجنئر بڑھ سی یہ رہی آؤں نہیں آؤں کروانا اللہ پیسے بہو لاناتو کہ وہی لالا بڑھنا بر ضرور اسی بڑھ سا وہاں رہی نا ایک آدمی ہی غلط کیتا نہیں یہ آجا نہیں کرنا ہے یہ آؤں کرنا ہے اے جو ساری چاڑی لوکانے کام گڑی لگ گئی یہ رہی نیٹیر کالے کیا انہوں ہے نہیں چھٹے ہونے جائی نیاز یہ گڑی آؤں گا بڑھیں ہیں ہاؤں کہو نہیں بس ای ای تذکر جی جس آدمی نا جی تھی زین بڑھ گیا دنیا نا وہ ایک آدمی بہت بہوے نا جی دور بہوے نا اسی کو اللہ کہا تکا جی سوناو جی ٹھیک تھاک بس ٹھیک تھاک نمی لگ پہوے فلانی لیکی تھی فلانی پٹی تھی فلانا خسرا تھی فلانا خسرا انہ کمہ جی موتاعت نہیں ہے جڑا آدمی نا جکر الزنگی گزور سی نے اوہ جہوس نالموت نواد کے پیش آسی نبی علیہ السلام دسا اس آسی آسان چاہینا کہ اسی کی کرا نبی علیہ السلام فرمایا کہ کسی قوم نہ کوئی قوم کوئی مرد کسی مرد نہ مزاق نہ اڑاوے انہوں مزاق اڑانے نے ساڑھے مختلف انداز ان اسی کیا تنگ کرنے ہیں دویاں تنگ کرنے ہیں اور یاد رکھو کہ جب مزاقہ مزاقہ ایک واقعہ کتابہ نے اندر ای بھی لکھیا کہ ازرالساد رضی اللہ تعالی عنہ فرمانن کہ ایک ٹیم اے جا آ گیا کہ ماں ایک گورنری مل گئی ایک عوضہ مل گیا انہیں نے کہ آدمی نہ کم ہے کہ جس ٹیم اور جی کرو بادل ہو کا نہ کم مولانا مزاق اڑا ہے مولی صاحب آنگے گیتہ آنگے لوکہ نہ مزاق اڑا ہے نقلا اور یاد رکھو ساڑے گناج میں نہ گنہگار اچھے نہ لوکہ نے جس نے پیو کاکے ماہو دادی نقلا لائیا نہ پڑایا مزاق کی دیلے انہوں نے کارج کچھ نہ کوئی جواق پیش آیا بچہ پوترہ پاترہ دوترہ کچھ نہ کچھ اے جا پیدا ہویا کہ جڑی عزا سے عبرت بڑھ گیا اس سے یاد نہ کو کسی مسلمان نہ مزاق نہ کرو آپ نے تو تلے کسی نہ سمجھو سمجھانا ایک اور گالے برے مزاق کرنے نجلہ دا سعید بن نبی وقیاس رضی اللہ نے فرمانے کہ ایک آدمی ہے تو جس مہلے موقع ملے میرا مزاق جس مہلے موقع ملے میرا مزاق یہاں آت تک کہ اس میرے تیلزام تراشیہ پہلے مزاق کرنے مزاق تو بات الزام تراشیہ کیجی نبی حضرت عمر رضی اللہ پہنچا اس آقا کہا یہ آدمی جڑا گورنر بنے یہ تیم 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 نماز بھی نہیں پڑھنا یہ الزام تراشی دعا پھر اس تو بات اس آقا جی تو جہاد بھی نہیں مہلا پھر اس تو بات آقا اس فلانہ کام بھی نہیں کرنا حجہ نہیں کرنا الزام تراشیہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی نے کہ جس وقت اس الزام لائے غلط تا پھر صحابی رسول ہے مستجاب الدعوات ہے جنہیں دعا اللہ پاک ہر ٹیم قبول کر اس بھی آت چاہ کیا کہا اے اللہ ای بابا میرے تیلزام بنانا غلط الزام بنانا میرا مزاق کرنا اے اللہ اگر ای بابا غلط پہ کرنا تو میں ایسا بدعا دینا پہلی بدعا ہے اللہ پاک لبی عمر ہوئے لبی عمر بل بڑھ ہوئے دویے نمبر اللہ پاک فکر مبتلا کاری پکھا رہے دردر تر ٹھوکرا کھا اور تری نمبر اللہ پاک فتنج مبتلا کر صحابی بدعا دیتی غلط الزام لائے پھر ایک صحابی فرمان کہ میں اپنی اکھین ویکھا کہ اوہ بڑھا اتنا بڑھا ہویا کہ پل کا تلے ٹھٹھی ہو نہیں ہے جہاں چاہ کے لوگ کار ویکھنے ہے ایک آنے ایت بڑھا پا آیا اور بڑھا پا بھی اتنا زیادہ کہ اپنا جلے اس نے عبر ہو آئے اور دوئی نمبر تے میں ویکھا کہ وہ بیکاری بن گیا پھیک منگ گیا اور اس ہاں فقر وفاق جللہ مبتلا کی تھا اور تری نمبر تے ایسا شیطان کے سمن آدمی کہ بڑھا پچ پہنے ماما اپنی جاگ تیانے ایک بڑھی اروان آئی ایک بڑھی اس دعویٰ کر دیتا اکھی جاگ میری جی آنے میں اس آقا اگر پٹی تیری تے چاگن چاگن پٹی مانی لوڑ کہ میں نبی علیہ السلام کو سونا جڑا ایک گٹ کسی نہیں پٹی دوا سی اللہ پاک اس نے ست توق زمینہ نے بڑھا کہ اس نے گلج پاسی ایک عالم لہنہ کہ ست توق زمینہ نے ستہ زمینہ تک بڑھا کہ گلج نویج پائے بہیس تو میرے پر آؤ کہ جا چاہ سو بنا جیسا مسلمانہ نے کھوپڑی جی گل پہ 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 نہیں پہ آیا حق ماری کل بھی ابھی وقع سعید بن زید رضی اللہ اللہ میرا حق ہے مگر بڑھ یہ تو دل زام بھی لائیا چل چاہ گے برسوڑ گال پھر آج چاہ گے بد دعا کی دین اے اللہ اس بڑھ میرے تلزام بھی لائیا اس نہ حق نہیں آیا نہ حق میری زمین دوائی اللہ اس آئی تا انہ کار دعا اللہ پاک جڑی زمین آن ویچ ای خل کے کورا پہ دعا وکہ نہیں اس زمین ہی اس روا سے قبر بڑھ چھوڑ آن کوئی چاڑے لگے انتے بڑی انہی ہو گئی اور لوگ سعید بن زید بد دعا لگی نے پھر آن کھو کھوڑا ساڑھے گرائیں بھر برکت نہیں خاندان آن 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 دعا سلام کرنے ایسے تیار نہیں کلمہ پڑھنے والے کافران نبی سرکار تلوڑ چھوڑیں کافر بھی ایجلا کرنے سونے جو مسلمان پہ کرنے پانچ پران ترمے ترمے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ بکھر بکھر کتنی زندگی گزر نہیں کئی جگہ پوچھ ایجلا میں پڑھنے پڑھنے ایک سالو آن آن ساڑھے کرنے پڑھنے 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 زمینہ سے مٹڑے چیز پڑھنے میں پڑھنے پڑھنے میرے تکام نہ سن میرے تک نے حق دیو اس سے فرمایا کہ انسان دنیا نے اندور اس چیز خیال کر یا ایو اللہ یسکر کسی نہ کرو مزاق نہ خوشل ہوا سڑنا اندر کباب پہ ہونا کہ یہ رہی کیا خوشل ہوئے حال کہ ماں کشی ہونی چاہیے کہ میرے مسلمان چنگی زندگی پہ گزار کسی چنگ نہیں بیٹ سکنے پھر نتیجہ کی نکول ناز نانی نبی علیہ السلام فرمایا کوئی زنانی کوئی عورت کسی دوی عورتہ پڑھتانی ہویا تیرہ مرد کی کئی جگہ جو انہیں کھ کھ دن کی پر گزر نہیں ایک زنانی چلی گئی ابلیس تی چیلی بان کے تو وانج کوئی زنانی کہ جا اس ماؤ پیڑو کہ جا لائی اس عورتہ کہ جا لائی تیرہ مرد اتنا سخوت میں کرے کہہ رہا کرنی بھائی اللہ تہنی میں آقا میں تھا ٹھیک تھا ہاں تی یہ کہ جا گزارہ پہ کرنی وہ سمجھ جو بھائی مولی صاحب بیان کرنا ہو سکنا کار بھی پس طور رکھ تھے اندھا تھا لائو جی بھائی سونی جن جی گزر لی آج اس دور دس جی کیڑی زین آنی کیڑی اور کیڑی جڑ زری جی زیاد تھی ہو نہیں تو پورے پاکستان ہی پھیلوے بچاوے میں زندگی اندر اصول بڑھائیں انہیں اصول اپنا آکے بچل لیا باقی لڑائی چھوٹے بوٹے چھوٹے کار کارج بڑھیں جو کرنے ساڑھے کار نہیں زندگی اسی نہیں گزار چاہنا جو گزار اوہ زنانی آئے جان نجی اور میں تُس موٹی جی گال دس نمی گال دس ننے اس ساڑھے عزیز نے شادی میں آنا کچھ میری ماں پہنڈ میرے کار لیا جا کار کے دس نا شادی لگی اگلے دعوت دیتی اور دعوت میری کار والی اور میری پابی دو کھانا پینہ چھوڑ کے اسی ٹیم اٹھ کار اٹھ دی میرے کھاکے پتر میرا سککا پیرا کھے اٹھ کھا 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 سادوی گانے آئے تول کیا وجی کھا کھا نچی سارے کم بے غیرتی نے کھا سادوی آئے 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 جنجہ بھی ہو گئی گانے بھی بد دے گئے سسون کار بھی چلے گئے پھر ڈیک اتھ بھی وجایا بدماشی مگر مسلمان اے جے کٹ مسلمان تُو دا میل سن کہ شادی میرا زندگی اللہ نے علیہ کی تھا کہ اللہ اگر سکا پھر جرم کر سی میں اپنی والدہ بھی آ کیا میں آقا کچھ تقریب ہوئی میرے اپنا بھی اگر کچھ جرم کیتا یاد رکھو میرے سکے مامن ہی تھی آئی ساڑھے کار شادی لگی ہوا آئیے میں اس نے ایک ایک گلدہ سی میں آقا ساڑھے کار کوئی رسم نہیں ہونی ہے جنہ ساڑھے کار کو گناہ آنا کام ہو سی ہے یہی ساڑھے شادی نے کہ سمجانی نے بعض لوگاں آقا یہ بھی آیا اللہ کار یا ماتو مالا یہ ساڑھے کار نہیں کھا گئی بلکہ الحمدللہ میں آنا اس ہفتے جتنی اللہ پاک اسا چنگی روٹی کھولا یہ اللہ نہ قرآن پہ آمین آگزر کسی نہ کھا دیو سے چنگیا روٹی اللہ پاک کھولانا جیسے لئے آدمی قربانی دینا جیسے لئے آدمی دنیا چیزیں چھوڑنا اللہ پاک پھر دنیا نعمت دینا سب تو وڈی نعمت سکون سب تو وڈی نعمت نے آرام سب تو وڈی نعمت نے برکت یہ میرے پراہو کا رچود لیا اس وقت سے یاد رکھو اللہ پاک نہ قرآن اصلا دست نہ کہ کسی مسلمان نہ مزاخ نہ اڑاؤ اس وقت حدیث پاک کے جانا کہ سمندر تے شیطان تخت لانا اور لا کے بیرنا پھر بے کے تے انتظار کرنا اپنی اولاداں شتنگنیاں اپنے پتناں پہجنا وان تو بزارج تے بزارج وان کی تے کون مرا فلانے کنو ناپ توالج کمی کرا فلانے آدمی کنو شراب ساں پلانی ہیں فلانے ہاں زنا کروانا ہی فلانے ہجا کروانا ہی شام ہونی پتر آنے موڑ گئے ہاں پتناں سنانا کی گئی تا ہی اب بزارج گیاں فلانے تے کون مرایا فلانے تے دو نمبری کرایے فلانے تے ہی کام کرایا شیطان سننا 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 ایک بلکل لوک جا پتر ایک کونش بیہ کے اس آنا پتر تو نہیں بولنا وہ آنا اب میں اتنا بڑا کام نہیں کیتا بس گیاں تے دو میاں بیوی محبتنا لگے ہیں زندگی پر گزارنے انہا کاروانچ کیا پر لڑایا اٹھنا شیطان تے سانا توں گلے مل اصر کام دو کیتا وہ آنا بھئی اصر کام اللہ مالکہ شیطان اس کو کیوں خوش ہونا شیطان آپ پچھا کہ دو میاں بیوی آپ پر لڑ سن تے دو خاندان لڑ سن اور میں نہ باہر باہر تیاری گرانچ بھی آخابار بھی ساڑھے گرانچ کو ایک کار اعجادس ہو کہ اس نے بچیاں طلاق ہوئی ہوئے اس نے بچیاں طلاق ہوئی ہوئے انہاں نے آپ پہ چھوڑتا کر رشتداری باقی ہوئے انہاں جنازے نہیں چھوڑے جی موتا نہیں چھوڑیا جی یہ مسلمانوں کیڑی کتابہ جنے کیا اگر بچیاں طلاق ہوئے جی تے کی دو انہاں رشتداری چھوڑو جی مسلمانی بھی چھوڑ جاؤ جنازے چھوڑ جاؤ ملنا گلنا چھوڑ جاؤ آج ایسی مسلمان پہ کرنے آنا میں تعانیٰ نے کہ کافرہ کلوی بتر ساڑھی زندگی ہے کیسی مسلمان ہو کے اتنا دلی کینا بغض اوہ فلانا نے جی چھوڑو جی ساڑھی بچی بلکہ خالی ایک نہیں ماں میں بھی خفوات چاچے بھی خفوات جتے تک لڑی گئی ہے اور میرا خاندان ہے اگر میرے خاندان کسی بچی اطلاق ہو گئی ہے جنہ اطلاق دیتی انہوں نے سارے خاندان دے پچھے دو سو آدمی کہ میرا پائیس سو آدمی انہوں نے الویر پا کے بیٹھیا انہوں نے ساڑھی پڑھائیں چھوڑھی ہے جی انہوں نے ساڑھی پتری چھوڑھی ہے جی انہوں نے ساڑھی مسیری چھوڑھی ہے جی یہ کہڑی جاگہ لکھے آ صحابہ اکرام نے درمان بھی ہے جو انہوں نے ہے نبی علیہ السلام نے پھوپی نہیں تھی کیتا رشتہ داریاں چھوڑ دیتی ہیں تعلق چھوڑ دیتے ہیں مسلمان ہی چھوڑ دیتی مسلمانوں یاد رکھو ای ای معاشر گندے کام پہ ہونے نکیا نکیا کہ اللہ تو زندگیاں گزر گئی ہے لیکن تو در ویہنے نہیں ہیں اور پھر اے جب موت آگئی نہیں میں قرآن سامنے رکھ کے پیاننے اللہ غفور الرحیم بخجنی علا مگر حقوق اللہ اللہ معاف کرسی نہیں حقوق اللہ بعد ڈنڈی ماری نے اللہ پاک جتنا تو اے جا نہ کرے اس سے حدیث پاک جانا نبی کریم علیہ السلام فرمایا فرمایا مسلمان کونے لا تباغذو ای حدیث کئی عرمے پڑی لا تحاسدو حسد نہ کرو بغد نہ رکھو وقونو عباد اللہ اخوانہ تسی مسلمانوں پھر آپ پھر آپ بڑھنے کے رہو پھر آپ کے ساتھ نہیں جی مثال کندہ لے دیتے گئے جی کندہ جلنی اٹھا ایک دوی لال ایک وٹہ دوی لال تے مکان تعمیر ہوئے نہ اے جا مسلمان کیوئے کسی نے دکھ آیا وہ ساں دکھ سمجھو اور ساڑھے کن کی نہیں انہیں ایک آدمی ماں پہ تذکر کرنے کہ ماں ایک آدمی مل گیا تو کچھ تھوڑی جی گال بد پہیے دنیا نے کوئی معاملہ تہہنا ماں وہ کیا ہنا ماں ہنا تو دانسان نہ ہو تیرے کوئی کچھ بھی نہیں ہونے تو آؤں پھرنے ہو للو تیرے کوئی چیڑے پرانے ہونا ہے تیرے کوئی دو ٹیٹری آگئے تو تو لالا بڑ گیا استغفراللہ کال ایک مزاقہ سنال پہ کرنے خیر مزاقہ نہیں ہو ساکا آنا استاجی تُس ہی تو انہیں کارنج پھرنے ہو لگی انہیں کی کرا کہتے تُس ہنی صلاح ہو تو چیڑے بھی لا چھوڑا چیڑے بھی کہتے تُس ہنی صلاح ہو تو چڑھنا پاکے نہ تو پھر آن پاہ انہیں کب اندازہ لاؤ کارنج پہ پھرنے ہو کدر وینا کارنج وینا کدر وینا دین لوکہ دسنے وینا ایک مسلمان اگر آنا اما گڑی نہیں کھڑنا تُس ہنی کی خیال ہے اے تو پنڈیاں پیدل چلا ونجا تُس ہنی کی خیال ہے تو اٹیاں پیدل نکن ونجا تُس ہی اللہ نے بندوں پشابے ہیں ونجو تو سکوٹر نے ٹار ٹار چاہ میں کہتے دین آسے وینا تو تُس ہا تکلیف پہ یوں نہیں ہے گڑی ہے جو استاجی پھر گیا روزانہ نوی گڑی آگئے ہو خدا نہ واسطہ نہ ہو بندے ہو مسلمانوں میرا کوئی مقصود دنیا کا معنی نہیں ہے اللہ رسول نے گل پوچھانے اگلے کل وینا شکر نہیں کرنے ہو کہ اللہ باقے ساکھ کے دیکھ دینہ سے پہ کھڑنا کہ چلو کل اتنا تو اسی تُس ہی اتنا ساڑی بس تیرے ایک مسلمان ہے جی پیغامہ سے نکلے آ خوش ہی نہیں درد تکلیف پریشانی کل ماہ کیا آدمی فون کر دیتا نا استاجی آج کل تنویہ نویہ کورٹیف آئیں گے میں آکھا ہنمانی سا مجھ پہ نہیں سکو ماں کہجہ سمجھا ہے یہ کسی چیزہ تے راضی نہیں نہ کپڑے تے ساڑھے راضی نہ بوٹہ تے راضی انسا مجھ آئی رہے تو مختلف اندائی مزاخنے لیایوالنزین آمنوا لا یسخر ایکی دوینا المزاخ نہ کرو مزاخ نہ کرو ہو سکنا جسنا مزاخ پہ کرنے مردے مردنا مزاخ پہ کرنا عورت 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 تنسی بیکو یا جس کار لگی ہو سی نے اللہ جاننا مجید بوڑی ہے بوڑی ہے بیٹھین داند اٹھتری نہیں جائے اپنا اوے چو اٹھارہ داند اٹھین تو روٹی صحیح نہیں کھا دیں ہوئے کسی ہوئے کیا فلانی ہوئے کیا فلانی یہ وہ مزاخ پہ کرنے آسی اے نا کلو بچڑی نہیں کوشش کرو میرے پر آو ہو ہاں کسی آواز و نصیت کرنے ہو اس نے گنجائے اگے آسی کہ غیبت غلط ہے اور میں الحمدللہ اس نے بھی وضاعت کرسا کہ اکثر لوگ میرے تھے گلہ کرنے کہ مولانا صاحب تو سی ممبر جب ہے کہ لوگ نے غیبتہ کرنے ہو سمجھ آئی نہیں میں ایک ایک آدمی آسان جا جواب دیتے ہیں میں آقا اگر کسی آدمی حق بیان کرنا سچ دسنا شیشہ دسنا کی غلط پہ کرنا میں آقا کہا دیکھ ای غیبتے تا پھر اپنے رب بھی تو اعتراض کرسے کہ اللہ قوم نے دسا کہ فلانی قوم احجاب کیتا میں اس نے لحجاب کیتا پھر اللہ نے بارش کی آقسو کہ اللہ نعوذ بلا غیبت کرنے پھر اپنے نبی نے بارش کی آقسو اللہ نے محبوب سب کچھ جنائیا پھر صحابہ نے بارش کی آقسو عیسیٰ سے علماء لکہ گیارہ مقام احج آنن جس مقام تے حق سچ بیان کرنا ہونا او غیبت تے زمرچ نہیں آنا انشاءاللہ اگے وائن کی درس زندگی رہی تو میں تفصیلاً بیان کرسا کہ تاک غیبت پتہ رہا کہ غیبت آہنے کے سان آج ساڑھے مزلمان آپ پتہ رہے بس اور کچھ نہیں ہونا مولانا آپ غیبت کر رہے ہیں جی غیبت کی جس آدمیاں ٹیکہ لگنا غرمہ بیاننے نفیز بیاننے مولی صاحب نے درس فلانے نے فلانی جاگا رکھ رہو مولی صاحب نے فلانی جاگا میں کہو نا ای پتہ کہ استاجی وال سوالیہ دیسی تو اس تو بیان تو رہے کہ استاجی یا مسیح تھی ہی نہ آوڑ داؤ دوئے پاسے روخ رکھ داؤ یاد رکھو مسلمانوں اگ گال سننے کو نقصو اگ گال تے پھر عمل کرنا مشکل ہو دی مفتی محمد تک ہی حثمانی صاحب نے کہا اگل حق طریقے تھے سچ سمجھ کے اساں بیان کر جاؤ باقی نتیجہ اللہ سے چھوڑو نبیہ بھی گال کی تھی دسی لوکہ کسی وٹے مارے صحابہ گال کی تھی لوکہ تکلیفہ جتیاں باقی نتیجہ کرنا میرے ذمہ نہیں ماہ ایک ادھا آدمی آکشہ زین استاجی گلہ تب ہوں کھریاں تو سنیاں سچیاں مگر گالی ہوئے نا جی لوگ پھر ہوں میں آقا بابا لوکہ صدہ کرنا میری ذمہ داری نہیں میرا کام کی میں مجرم انیس صاحب پچھنا ہوا کہ اللہ آکے میرا بند ہے تدہ ہاں تا سب پتایا تو توقع تے یا پڑ کے دیا ہی تدہ اپنی کومہ اپنے گرایا لیا اپنے کاروالیا اپنی ذات کیوں صدہ کرنی نہیں کوشش نہیں کی دیا کرنا میرا آکھنا میرا باقی ہدایت اللہ دے تھی جس نے دلج اللہ پاک پا دی سی کئی لوگ بدل گئے اللہ انہیں زندگی بدلا دی سی تے کہا تے نہ ہوئے تا میرا پیر آؤ پھر کئی لوگ اللہ نے معبوب اپنے کارنے میں سکا چاچا سکا کلمے بغیر گیا دعا چاچا ابو لہاب کلمے بغیر گیا اور کتنے رشتدار کلمے بغیر گئے دس سو اللہ نے معبوب نہیں جانا ہے کہ کلمہ پڑھو چانے آئے مگر اللہ پاک نہیں طرف ہو نہیں ہے فیصلہ اللہ بغیر صلی اللہ فیصلہ کر گئے دیا تو پھر میرے پر آؤ کتوں کتوں لوگ چھٹکے آنے تھے کلمے پڑھنے جیسے اللہ فیصلہ کر گئے دیا تو پھر ایک پیو ہے ابو جال ساری زندگی مخالبت کی دی اسی نے پتریں اللہ نے معبوب نہ غلام بڑھا کہ اللہ بغیر گئے تھا پھر وہ مسلمان پھر ایک وقت ہے کہ ایک چاچے نہ قاتل ہے وحشی بن حرب تو پھر ایک وقت ہے تو یہ غلام بڑھ کہ اللہ رسول نے قدم چاہ گیا اللہ چاہ گیا ایک وقت ہے کہ حدی بن حاتم دشمن بڑھے ہیں ایک وقت ہے کہ اللہ رسول نے خاتم اور غلام بڑھ گیا اسے یاد رکھو ہدایت دینا سدیرہ دتنی میرے مولا میرے مالک میرے خالق یہ ساڑھے آتش نہیں اثر اکا میں پیغام دے ہو پہلی چیز اے ایمان والے مزاق نہ کرو قوم قوم تو مراد مرد مرد نہ مزاق نہ کرے ہو سکنا جس نہ مزاق پہ کرنے تو سا تو چنگا ہوئے تو نہ عورت عورت نہ مزاق کرن کرنے بھی بھی نہ کرو باہر بھی نہ کرو کسی ہیں اے جا ویک کی بھی نہیں آج اللہ معاف کرے اسی قدر موینال نہیں کرنے اشارہ تن کنایہ تن اشارہ کرنے اگلے ہوں کرنے یا کنایہ تن کوئی اے جیگال کرنے یہ بھی بالکل جائز نہیں اس کو بچلی نہیں کوشش کرا وقی کیوئے وَلَا تَنْمِزُوا اَنفُسَكُمْ اے بھی کی دنیا نہ لاؤ انشاءاللہ اس تھی تفصیل وَلَا تَنَابُزُوا بِالْعَلْقَاب بُرے عَلْقَاب لَا کسی ہیں نہ بکارو نہ جڑا رکھا گیا ہوئی اس تھی انشاءاللہ عائندہ درسی تفصیل آسی اللہ پاکہ کے دعا اللہ پاکہ عمل کرنی توفیق دے الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَقِمْ